مرسول صاحب رحمت اللہ علیہ شہادت کا مطبع پاکر کیا سجائے ہیں کہ عظیم انہوں نے کام کیا ہے آل رسول کی شان کو بیان بھی کرنا جب بھی تقریب کرتے کوئی ان کا بات ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آل رسول کا بیان نہیں ہوتا تھا اور کوئی تقریب تحریف ان کی دیکھو تو اس سے پتہ جڑتا ہے کہ آل رسول کے ساتھ ان کا کیا قلت تھا آئی می رکھینتم کو جلتی ہے اور کل بھی کو جلتی ہے اچھا مرسول میں بھی Totally سامنے اللہ 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 ترجمة نانسي قنقر نبی پاک علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے جس کا کچھ مفہوم یوں ہے کہ قیامت کے دن تم اس راہ اٹھو گے جس طرح تمہاری موت واقع ہوئی ہے اور تمہاری موت اس طرح ہوگی جس طرح تمہیں زندگی گزاری ہے یعنی زندگی گزارنے کا فیشن یہ بتاتا ہے کہ موت قرم کیا ہوگا اور موت قرم بتاتا ہے کہ اس کی قیامت کیسے ہوگی حضرت قبل آدم مفتی آدم رفتانیہ آپ کے انتقالے پر پناہ کے وقت جو ساتھی جو دوست اور آپ کے گھر کے لوگ جو آپ کے قریب تھے ان کی زبانی جو آپ کا آخری وقت ہے وہ آپ ازاز خیبت کے لکھتا ہوں قبل آدم استاد مکرم جس وقت آپ گھر میں گیرے کی وجہ سے ہسپتال پہنچائے گئے آپ نے دین چار دن تک اس لکھوں نہیں فرمائے میں نے اس وقت کہا ہوں او ساتھ آپ کی ایڈیا مظرمہ رو رہی تھی اور فرما رہی تھی کہ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کام بھی سیدوں پاکوں سے کچھے بغیر نہیں کرتا تو آج سیدوں سے کچھے بغیر کیوں جلے گئے تو میں نے ان کی خبرت نے یاس کیا کہ آج آپ کو پتہ نہیں ہے کبل آدم صاحب نے کتنے دنوں سے منقاط نہیں کی تھی لیکن آج یعنی کی نماغ رہانے کے بعد کبل آدم صاحب آپ کی جانت کی ایمیہ آپ کو دیکھنے کے لئے اور جس وقت کبل آدم صاحب جانت فرما چکے اس وقت وہ اللہ پر کیا آئے تھے تو دراصل وہ اس پاک کا انتظار کر رہے تھے کہ جو میری عادت ہے کہ کوئی کام بھی سیدوں سے کچھے بغیر نہیں کرنی اب رب کی پاک کا بھی سیدوں کے کچھے بغیر پیش ہی نہیں تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ استاد جی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ محمد افقاد صاحب نے بڑی خدمت کی ہے استادوں کی یہ بتاتے ہیں کہ امباز سے استاد جنرے میں غضب کا نماز پڑی ہے آپ کو غضب کرائے گیا غضب کرنے کے بعد آپ نے اشاروں کے ساتھ نماز عدا فرمائی اس کے بعد آپ سے غضبور کرنا چاہئے گی تو آپ نے اشارت فرمایلے سے بات نہیں ہے اب میں اسے غضبور نہیں کرنی دوستو یہ اس شخصیت کا حال ہے جس کے سامنے بہت آکے کھڑی ہو گئی ہے لیکن موت ہی آنکھوں میں آکے ڈالتے وقت اس کا جو گفتنگو کا انداز ہے وہ مرائدہ فرما ہے جو سرکار کی بات یاد آئے ہی جیسے زندگی گزاری ہوں ایسے موت آتی ہے اب وہ شخص خاموشی کا حکم دیتا ہے اب اس سے بات رہی کرنی آپ کی آئیہ فرماتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھا شروع کر دیا ہے لیکن پڑھتے پڑھتے آپ کے چہرے پہ مسکرانہ بکھر بکھا جاتی ہے آپ مسکرانہ شروع کر دیتے ہیں اور مسکراتے مسکراتے آپ اللہ کی بانگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں آپ اندازہ فرمائیے موت کو دیکھ کر تو بڑے بڑے لوگوں کے جو پڑھتے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں گبرار تعلیم ہو جاتی ہے وہ عالمِ ریپ کے لوگوں میں دیکھ کر کس کی جو عقل ہے وہ اپنی جمعہ کی ہے کہ کس کے خوش چکھانے رہتے ہیں پربا مفتی صاحب آپ نے ساری زندگی مطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان کی خدمت گزاری ہیں کرتے کرتے گزاری ہیں میرا بھی جدان یہ کہتا ہے کہ اگر ایک طرف رحمت میں خریدے تھے خرید تھے لیکن ایک طرف امامِ عصد آئے ہوں گے بتانے کریے اور مستی تُنہیں میرے جی کتاب لکش ہے میں آگیا ہوں حسین کھڑے ہوں گے کرسنہ حسین لکھنے والے مستی میں آگیا ہوں زیب العافدین آگیا ہوں گے اور میری کتاب لکھنے والے میں آگیا ہوں امامِ باقت آئے ہوں گے اور میری باتیں کرنے والے میں آگیا ہوں علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیان بیٹا جو ساری عمد خفیل رکھتا ہے امامِ جاثر صادق وہ آگے کیسے ہوں گے مستی ہم بھرکتے ہیں سرائے تقبیر سرائے علی صالح سرائے ہیتری سرائے غوثیہ سرائے احلیہ پیار مفتی رہا مرسول صاحب جماعتی آپ کو کیوں نہ مصفرائے مصطفیٰ کریم کیوں کوئی لیکھ رہا ہو تو مصفرائے کا تو کیا پھرے یہی ملکہ ہے کہ لوگوں کا بہت مشکل نسکی ہے لیکن جو مصطفیٰ کا دیدار لکھتے ہیں ان کو موت آسوان لکھتی ہے جو مصطفیٰ کو دیکھ لیتے ہیں بلکہ مالی صاحب نے کیا خوبصورت بات گئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ موت اس نے دیداردہ بات ہے موت اس نے دیداردہ بات ہے فرماتے ہیں لوگ موت سے درتے بھی آئے دراتے بھی آئے لیکن جب آشکالِ مصطفیٰ آشکالِ آلِ رسول آئے تو انہوں نے کہا تو اور رنگی ہے جس کے خریدار موت سے درتے ہیں جس دن سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ موت مصطفیٰ کریم کے دیداردہ کے کیا خوبصہ ہی ہے ہم مصطفیٰ سے موت سے بھی عاشقوں دے گئے اور دنیا تو وزاتے ہیں کہ دنیا آلو موت سے کم در ہو ہم تو مصطفیٰ کریم کے دیدار موت کو بھی لے سکنے گا اور موسکی صاحب کی موت اس بات پر حیرت ثبوت ہے موسکی صاحب کبھی کسی کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن موسکی صاحب موسکیاں کو میں آٹھے گا آکے داتے وقت موسکلا رہی ہیں اور ہمارا بیتان سچ ہو رہا ہے کہ جس نے ساری نبی نبی کی آر کی خدمت سے گزاری ہیں اس کی موت کے فیلچی ہیں جن لوگیں مصطفیٰ کریم کی آر کے بارے پر بکباز کرتے ہیں جن نبی گزاری ان کی زبانیں بھی نکل آئیں ان کی شکلیں بھی نکل گئیں اور لوگ ان کی شکلوں کی وجہ سے ان کی حقیتوں سے توبہ کرنے گئیں اور ہم موسکی صاحب کی موت دیکھر موسکی صاحب کے اور دیبانے ہوگئے ہیں میں موسکی صاحب سے پڑا کرتا تھا ایک سوال میں نے پوچھا موسکی صاحب جی مجھے اس بات کا جواب دے جتنا میرے آپ لوگ سخت دیکھا ہے پنتن پاک کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی ہر لوگ جو مصفت ہے اس سے محبت ہونی چاہیے اور رہے گی لیکن پنتن پاک کے بارے میں آپ کی جو محبت ہے وہ میراج پر ہے تو آپ فرمانے لگیں کہ مجھے قرآن نے حکم کیا ایسا دیا ہے میری محبت ایسی کیوں نہ ہو تو میں نے پوچھا یہ اور لوگ کو قرآن حکم سمجھ نہیں آیا تو آپ کو آیا ہے آپ فرمانے لگیں قرآن کہتا ہے اللہ صلو اللہ علی شہد رہت اللہ مہددہ فیل قربان لفظ فیل پر بنا زور دیا آپ جانے لگے فیل جو ہے یہ ذرف کے لیے آتا ہے قربان اس طرح جہاں یہ فیل نہیں آنا چاہیے فی آیا ہے کہ کیوں آیا ہے کہ یہ اس لیے آیا ہے تاکہ پیڑنے والے کو بتایا جائے جس طرح ذرف کا مظلوم سے دعنوب ہوتا ہے اتنا مہدد اور پندر پاک کا دعنوب ہے سرکار سے پوچھا گیا کہ کیوں کی محبت اور کیوں کی مہدد فادر و مالی ہوئی ہے تو اس طرح سرکار نے فرمایا وہ علیو فادر و مبنا ہوا کہ وہ علیو فاطمہ ہے اور ان کے دوروں پہ تھی اب اس طرح آپ دلاز پندر پانی ڈالتے ہیں پینے کے لیے تو پانی پائے نہیں کرنا چاہیے اگر باہر گرے گا تو سائرہ ہوگا نا کبلا مفتیسہ سماتے ہیں پھر قربا کا بطرم یہ ہے کہ محبت اگر کسی کے لیے ہے اگر محبت کا توی محبت کا کچھ دکھ ہو تو وہ صرف و صرف پندر پاک ہے یہ محبت صرف اس کے لیے پہنے ہیں اس لیے تمہاری محبت صرف پندر پاک کے لیے ہونی چاہیے محبت سب سے ہونی چاہیے محبت پندر پاک سے ہونی چاہیے تو استادوں کی جو آپ زندگی بھر کو دیکھیں تو استادوں کا زندگی کا ایک ایک لبھا وہ خوبصورت اور حسین ہے ساری جسدی آپ نے مجھے بہت بھی یاد آتا ہے ہمارا ایک بنگالی پیر بھائی کو اکتا تھا اس نے استادوں کے سامنے کہ ابن عفیر صحیح زین شاہ صاحب بیس پات کے گواہ ہیں اور حافظ فضل عمد صاحب وہ بیس پات کے گواہ ہیں ان کے سامنے وہ ساتھی ہمارا کہہ رہے گا استاد جی آج انڈیا کے ایک بہت بڑے غزتی آئے تھے میں نے ان سے مسئلہ پوچھا ہے کیا مسئلہ پوچھا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بتاؤ سیدادی کا لکھا آپ نے سید سے جائز ہے یا نہ جائز ہے استاد جی اس کو بڑی غزتے سے کبھی جنہیں غزتے میں نہیں دیکھا آپ فرمانے لگے مولانا میں نے آپ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے پڑھایا مسئلہ بتاؤنے کے لیے پڑھایا ہے یہ مسئلہ پوچھنے والا نہیں ہے اور اس لکھ وہ بندہ کہہ لگا آپ نے استاد نے پوچھا اور اس نے کیا جواہ دیا کہہ لگا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو جائز ہے ان کا کوئی کہہ لگائی کوئی کہہ لگائی استاد اتنے جلال میں آگئے یہ دواہ ہو ہمارے ساتھی میرے کلاس فیروز ایسے اپنا شیئے ہو گئے آپ فرمانے لگے مصطفیٰ کریم کی سب غالیوں کو ان لوگوں نے جو یہ کی بند لگائی ہے خدا کی قسم میرے ساتھ نے مسکی نہیں وقت کا مستم اگر یہ بات کرے اور خدا کو یہ ترمات دے تو ان کی قتلیں اٹھاکوں جو مصطفیٰ کریم کی بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے اس طرح پہتے ہیں جو ان کی مصطفیٰ کریم کی قصد تو انبت کا خیال لہت سے جن کو خونِ رسول کی حیانی ہے جن کو سیرہ کائنات کی شہدادیوں کی پروانی ہے مجھے ان موریوں کی عصت کی کوئی بات ہمارے ہائی بھی ہائی بھی تو آپ نے ہمیشہ سارے جلدہ کیا آپ خود سید نہیں تھے لیکن نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے لیے خونِ رسول کے لیے جو پیناداری کی ہے اس وقت جو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے لوگ ہیں اور جو نبی پاک علیہ السلام کی جو نبی پاک علیہ السلام کی جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے ان کے دن میں یہاں بھی بناتا ہے فرض بھی بناتا ہے کہ موسیقی غلال سخصہ جباتی رحمت اللہ تعالیٰ کے رضوط اور غنوز کے لیے آپ کی عضوط اور آپ کے ذکر کے بھکا کے لیے جتنے پر کسی سے نوشش ہو سکے وہ بڑے اور موسیقی صاحب کے لوگ بھی زندہ رکھنے کے لیے اپنا اپنے حساب بیش کریں اللہ تعالیٰ حساب بحق سلیم اللہ حساب طابانی تصکل راتے ہیں اور آٹھ مینٹ واقت ہیں میرے ہاں انتہائی اجازہ واقعا تو صاف آٹھ موسیقی راپ دارہ تصکل رہ کریں مولان پاس دارے یہ موجوانہ دی محنت کو بھی پہلے کہ عزت قادمی کی یہ مہام بھلیے کی رحمت اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم